اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہم سب کے لئے عطا فرما رکھی ہے انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت غزہ کی ہے جس کو ہم خوراک کہتے ہیں جس کو ہم رزق کہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غزہ اور یہ خوراک اور یہ رزق صرف اور صرف زمین سے حاصل ہوتا ہے پانی کی صورت میں زمین سے حاصل ہوتا ہے غلوں کی صورت میں میوہ کی صورت میں پھلوں کی صورت میں جبکہ یہ خیال کہنا کہ صرف غزہ زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے غلط ہے جس طرح غزہ زمین سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح غزہ فضاء سے بھی حاصل ہوتی ہے اسی کو ہم ہوا بھی کہتے ہیں اسی کو ہم آکسیجن بھی کہتے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے یہ اوکسیجن اور یہ ہوا انسان کی زندگی کی سلامتی اور بقا کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اگر صرف غزہ ہی غزہ ہو ہوا نہ ہو اوکسیجن نہ ہو تو اس غزہ کا جو زمین سے ملنے والی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ تب ہی ہے جب اس غزہ کے ساتھ اس غزہ کو بھی شامل کر لیا جائے اور وہ غزہ بھی انسان کو حاصل ہو جائے اور وہ غزہ جو انسان کو فضا سے ملتی ہے جب وہ غزہ انسان کو ملتی رہتی ہے تو پھر وہ غزہ کے ساتھ مل کر خون میں شامل ہو جاتی ہے اور انسان کا یہ تن اور بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور یاد رہے جب اس اوکسیجن کی اور اس ہوا کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے تو انسان کی تنرستی میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے قوت مدافعات یا تو کمزور پڑ جاتی ہے یا بلکل ختم ہو کر رہے جاتی ہے اور قوت مدافعات پر جب اثر پڑتا ہے تو پھر انسان کا یہ بدن بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لے لیتی ہے اور جب قوت مدافعات بھرپور ہوتی ہے اور میں نے ابھی بتایا کہ قوت مدافعات حاصل ہوتی ہے بھرپور اوکسیجن سے تو قوت مدافعات جب بھرپور ہوتی ہے تو انسان کا یہ تن اور بدن بیماریوں کو پھیکنے والا بن جاتا ہے بیماریاں دور ہونے لگ جاتی ہے اور قوت مدافعات کمزور ہوئی تو بیماریاں قریب آنے لگ جاتی ہیں بلکہ اتنی قریب آتی ہیں کہ مرکز بنا لیتی ہے انسان کے اس تھن اور بدن کو یاد رہے انسان جو سانس لیتا ہے جو اوکسیجن لیتا ہے ایک تو فطری طور پر اور قدرتی طور پر لیتا ہے اور ایک اپنی محنت سے لیتا ہے جو فطری طور پر اور قدرتی طور پر سانس لے رہا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے بغیر اختیار کے بھی مجھے اور آپ کو یہ اوکسیجن حاصل ہے یہ صرف فیپڑوں تک محدود رہتی ہے یہ اوکسیجن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اوکسیجن کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں جو فیپڑوں کے علاوہ انسان کے کونوں کونوں اور گوشوں گوشوں تک پہنچ جائے اور وہ اوکسیجن حاصل ہوتی ہے ورزی سے وہ اوکسیجن حاصل ہوتی ہے محنت سے وہ اوکسیجن حاصل ہوتی ہے کھیل کود سے جیسے تیرنا کودنا دوڑ لگانا تیراکی اور ہاکی وغیرہ کھیلنا یہ اس طرح کی محنتیں اور وزیسیں ہیں کہ ان سے جو اوکسیجن حاصل ہوتی ہے وہ صرف فیپڑوں تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ بدن کے کونوں کونوں تک یہ اوکسیجن وافر اور بھرپور مقدار میں پہنچ جاتی ہے اور جب بھرپور مقدار میں اوکسیجن انسان کے بدن کو حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بدن پھر بیماریوں کا مرکز نہیں رہتا ہے بلکہ یہ تندرستی کا مرکز بن جاتا ہے لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اوکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے صبح صویرے اٹھیں بھرپور اوکسیجن حاصل کریں اوکسیجن وہی مفید ہے اور وہی ہوا مفید ہے جو صاف ہو ستری ہو گندی نہ ہو اگر گندی ہوگی تو پھر بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا ایک معلوماتی بات اور آپ کے ذہن میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ انسانی پھیپڑوں میں ہوا کی اللہ رب العزت نے پیچھتر کروڑ تھیلیا رکھی ہے تو کتنی ضرورت ہے انسانی پھیپڑوں کو تازہ ہوا کی اور بھرپور ہوا کی اور بھرپور اوکسیجن کی اور صرف پھیپڑوں پھیپڑوں کو ہی نہیں بلکہ انسان کے پورے بدن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو بھرپور مقدار میں اوکسیجن دینے کی کوشش کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ملتا بھرپور مقدار میں حسنی جو 당신 پہت بھی جو آپ کو بھرپوری اعلیٰ پہت بھرپوری اعلیٰ نسان سیدگی did